ان المتقین فی جنات و نعیم سبحان اللہ تقوی دار لوگ روزے دار لوگ گناہوں سے بچنے والے لغویات سے بچنے والے جنتوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے اور اللہ پاک ان کو جو دے گا وہ عزت سے کھائیں گے اور اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچائے گا اور ان سے کہا جائے گا کھاؤ مزے سے کھاؤ جو تم نے دنیا میں محنتیں کی ہیں مشقتیں کی ہیں سبر کیا ہے متقین علی سرور مصفوفا اور ٹیک لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے وزوجناہم بحور نعین اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں سے ان کے نکاح کر دیے جائیں گے والذین آمنوا واتبعتهم دریتهم بی ایمان ان کا اتنا بلند مقام اتنا بلند مقام کہ ان کے ماباب یا ان کی اولادیں اگر اس مقام کے اعمال انہوں نے نہیں کیے تو ان کی وجہ سے ان کو بھی اسی درجہ میں کر دیا جائے گا سبحان اللہ اللہ پاک ہم سب کو یہ سعادت نصیف فرمائی کہ ماباب وہاں تک نہیں پہنچ سکے اولادیں نہیں پہنچ سکیں لیکن وہ اللہ کا بندہ اتنا نیک کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی زفارت سے ماباب کوئی وہاں ہی لے جائے گا چلو تو اپنے ماباب کوئی بھولا لے اپنے بچوں کو بھی بھولا لے بیوی کو بھی بھولا لے سب کو بھولا لے ہاں تو ماباب سعادت مند ہیں وہ ماباب جن کے بچے نیک ہوتے ہیں جو بچے نیک ہوتے ہیں اس امید سے اپنے بچوں کی تربیت کرو کہ قیامت کے دن یہ ہمارے لے زخیرہ ہے قیامت کے دن یہ ہمیں کام ہے یہ دعا آپ نے کبھی سنی ترجمہ سنا ہوگا جو نابالغ بچہ یا بچی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے جنازے پر کیا پڑتے ہیں اللہم جعلہ لنا اجرا و زخرا اے اللہ اس کو ہمارے لئے اجر بنا اے اللہ اس کے لئے ہمارے لئے آخرت میں زخیرہ بنا اے اللہ اس کو ہمارے لئے سفارش کرنے والا بنا اور اے اللہ اس کی سفارش کو قبول کیا جانے والا بنا یہ کیوں ہوتا ہے اس لئے کہ آخرت میں بہت بڑا زخیرہ ہے جس کا بچہ انتقال کر جائے آپ نے فرمایا جانتے ہو بانج کون ہے تو صحابہ نے کہا بانج وہ ہے جس کی اولاد نہ ہو فرمایا نہیں آخرت کا بانج وہ ہے جس کا بچہ کوئی نہ مرا ہو بچپن وہ بانج ہے بچہ پہلے وہاں جا کے رہیں ہموار کرے جنت کے اسباب تیار کرے اپنے بچوں کو عالم دین بناو حافظ قرآن بناو حافظ قرآن ہوگا دس خاندان والوں کی سفارش کرے گا عالم دین ہوگا ستر خاندان والوں کی سفارش کرے گا اور تربیت کرو نیک بناو بچوں کو عالم کے ساتھ ساتھ نیک ہونا ضروری ہے حافظ کے ساتھ ساتھ نیک ہونا ضروری ہے تربیت کرو اور تربیت میں بہت بڑا دخل ہے رزق حلال کا اپنے گھر میں حلال روزیاں لے کر آو کم کھاؤ کم کھلاؤ لیکن حلال کھلاؤ بچوں کو حلال کا عادی بناؤ صبر کی تلقین کرو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ لے ایسا حال آ گیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اور گھر میں داخل ہوئے تو بچیاں تھی بچہ کوئی نہیں تھا پہ بیٹیاں تھی ان کی تو موں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں کپڑے رکھے ہوئے ہیں تو اہلیہ سے پوچھا یہ ان کو کیا ہوا تو کہا پیاز سے انہوں نے روٹی کھائی ہے موں سے بھو آ رہی ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ لے کی حکومت تھی برسر اختدار تھے عید کا موقع آیا عید کے موقع پر کہا کہ اہلیہ نے کہا کہ بچوں کے لئے کپڑے بنانے فرمایا میرے پاس حیثیت اور گنجائش نہیں ہے امیر المومنین ہیں خلیفہ راشد جن کو کہا جاتا ہے خلیفہ راشدین کے بعد نظام عدل قائم کرنے والے عمر بن عبدالعزیز جن کے زمانے میں کوئی لزکاة لینے والا نہیں ملتا تھا ایسا عدل قائم کیا تھا تو کہتے میرے پاس نہیں ہے گنجائش کہاں سے دوں تو فرمایا کہ اہلیہ نے کہا آپ پیش کی تنخواہیں لے لیں ایڈوانس تنخواہ لے لو تو کہا اس کی آپ زمانت دیتی ہو میری زندگی کی کہ میں زندہ رہوں گا ایک ماہ تک دو ماہ کی تنخواہ میں لے لوں زندہ رہوں گا تو کہا اس کی زمانت تو نہیں ہے کہا جب اس کی زمانت نہیں ہے تو پھر میں اس طرح سے نہیں کر سکتا میں ایسا نہیں کر سکتا کیسی زندگی تھی ان لوگوں کی تو عید کا موقع آئے کوئی فرض نہیں کوئی واجب نہیں کوئی مستحب نہیں ٹھیک ہے گنجائش ہے نئے کپڑوں کی نئے چیزوں کی تو پہنو اچھی بات ہے اللہ کی نعمت ہے اور اگر نئی گنجائش ہے تو مت زد کرو اس میں مت اس میں تکلف کرو مت حرام میں پڑو بالکل نہیں حرام میں پڑنا ہے اور اپنے جوان جوان بچے جو یہاں سن رہے ہیں میری بات جوان لڑکے وہ بھی اپنے ماں باپ کو کسی ناجائز چیز پر مت مجبور کیا کریں اپنے گھر کی حیثیت دیکھ کر مطالبہ کیا کرو باپ کی حیثیت دیکھ کر مطالبہ کیا کرو بساوقات باپ اپنی اولاد کی بات محبت میں نہیں رت کر پاتا اور وہ حرام میں ہاتھ ڈال دیتا ہے اس لیے تو کہانا انما اموالگم و اولادگم فتنہ کہ تمہاری اولادیں اور تمہارے مال آزمائش ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں تمہاری اولادیں جشمن ہیں وہ ایسے ہی دشمن ہیں کہ تمہیں جب اللہ کی نافرمانی کی طرف دعوت دیں اور ایسا مطالبہ کریں جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو تو نیک اولادیں اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے ہماری اولادوں کو اللہ پاک نیک فرمائے